وفاق کے اوپر دن رات چڑھائی کی جا رہی ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس طرح کی واقعات دوبارہ دوزار چودار پندرہ کو جو کچھ کیا گیا اور پاکستان کے خلاف ناپاک جو ازائم تے دشمنوں کے اس کا یہ ریپلکہ ہے دوزار چودار پندرہ میں دی چوک کے اوپر پی ٹی آئی نے اور ان کا جو بانی ہیں انہوں نے کئی ماہ یہاں پر دھرنا دیا گیا کئی پی سے وزیراعلا کی سربائی میں فائرنگ کی ان کے جو جلوش تھے اس میں یہ بات ہے ان کے جلوش میں افغان تھے شہری ان کے جلوش میں سرکاری پولیس کے لوگ تھے یہ جو ایک جتہ ہے اس کو یہ منظور نہیں کہ پاکستان ترکی کرے دو ہزار چودہ جیسے دھرنے والی سادش دوبارہ نہیں ہونے دیں گے پی ٹی آئی دھرنوں جلوش سے ملک میں ادم استحقام چاہتی ہے اسلام آباد پر چڑھائی کر کے ملکی جڑیں کاٹنے کی سادش کی گئی ایک جتہ کو یہ منظور نہیں کہ پاکستان ترکی کرے جہاں جتہ اور افرا تفری ہو وہاں کون سرمایہ کاری کرتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے اظہار خیال کہا علی امین گنڈاپر کے کافلے میں مسلح لوگ افغانی اور پولیس اہلکار شامل تھے فسادیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے یہ نفرت اور تقسیم پھیلا رہے ہیں ان کو یہ فکر ہے معیشت ٹھیک مہگائی کم اور سرمایہ کاری بڑھ گئی تو ان کی دکان بند ہو جائے گی قبر پختونخواہ اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی لاتیں اور مکے چل گئے حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے ایک دوسرے کو خوب مارا پی ٹی آئی کے نیک محمد وزیر اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے رکن اقبال وزیر میں تقرار ہاتھ ہپائی تک جا پہنچی ارکان کے علجنے پر ان کے حامی بھی لڑائی میں کود پڑے پی ٹی آئی رکن نیک وزیر کے حامی مہمانوں کی گیلری سے لڑائی کو بڑھاوا دیتے رہے سپیکر نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے جلاس پندرہ منٹ کے لیے موت تل کیا سیکیورٹی اہلکار بھی بولا لیے دونوں ایم پی اے سمیت تین افراد کو ایوان سے باہر نکال دیا گیا اسمبلی میں علجنے والے دونوں ارکان کا تعلق وزیرستان سے ہے دونوں ارکان نیک محمد وزیر اور اقبال وزیر کے حامیوں کا معاملہ افہام و تفیم سے حل کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا آئی جی سامباد کو نہ ہٹایا تو دارالحکومت پر دھاوا بولیں گے علی امین ایک بار پھر وفاق پر چڑھائی کی دھمکی دے بیٹھے کی پی سیملی میں وارننگ دیتے ہوئے بولے اسلامباد میں اتجاج کی کال دی اور پہنچ کر دکھایا کی پی ہاؤس پر پولیس اور رینجرز نے دھاوا بولا خبر پختون خاک پولیس کے اہلکاروں اور کارکنوں پر تشدد کیا مجھے اندازہ ہو گیا میری گرفتاری وقار کے ساتھ نہیں ہوگی ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے دوران میرا موبائل آئی جی اسلامباد نے لے لیا ہمیں جلسوں کے لیے ایسی جگہیں دی گئیں جیسے ہم جانور ہیں پہلے سنگ جانی اور پھر کہنہ کی مویشی منڈی میں جلسے کی اجازت ملی بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا ہے ہماری فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں نہ ہی فوج مخالف کوئی ایجنڈا ہے حکومت سے مل کر مواشی استحکام کے لیے کوشہ ہیں سٹاک مارکٹ میں نئے ریکارڈ قائم ہو رہی ہیں صدر مملکت عاصف علی زرداری کا وفاق ایوان ہائے سنت و تجارت کی ایوورڈ تقریب سے خطاب کہا کہ ملک میں سستی طوانائی کے حصول پر توجہ مرکوز ہے ایسی سنتوں کی ضرورت ہے جو ہماری لوگوں کو خوشحال کریں کسی کو بھی پاکستان پر حملے اور ملک کو غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے پی ٹی ایم والوں نے بیرون ملک پاکستانی صفارت خانوں پر حملے کیے پی ٹی ایم نے پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش کیا پی ٹی ایم کو بیرونی ملک سے فنڈنگ کی جا رہی تھی پی ٹی ایم کے حملوں میں افغان باشندے بھی ملوث پائے گئے سب چیزیں ثابت ہونے کے بعد پی ٹی ایم پر پابندی لگائی گئی کراچی میں دہشتگردی کا نشانہ بننے والے چینی انجینئرز چائنیز آئی پی پی سے منسلک تھے چینی انجینئرز سے ٹیرف میں کمی کے لیے کرس کی ری پروفائلنگ پر بات ہو رہی تھی اسی چائنیز آئی پی پی نے حکومت سے بات چیت میں مصبت جواب دیا تھا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے احتجاج اور ہنگاموں سے روزانہ ایک سو نوے عرب روپے کا نقصان ہوا اس آباد میں احتجاج کے دوران شہید کونسٹیبل عبد الحمید کے قتل کا مقدمہ در مانی پی ٹی آئی علیہ امین گھنڈا پور سمیت پارٹی کے دیگر احنما مقدمے میں نامزد ایف آئی آر میں دہشتگردی سمیت بارہ دفعات شامل ہیں لیاقت باغ میں احتجاج پر آلیہ حمزہ سمیت پچیس نامزد ملزمان کے ورن گرفتاری جاری علیمہ خان اور عزمہ خان کا مزید دو روزہ جسمانی ریمان منظور انزداد دہشتگردی عدالت کے جج عبالحسنات زلکرنین نے ریمان دیا بانی پی ٹی آئی کی بہنیں تھانا کوحسار میں درج دہشتگردی مقدمے میں گرفتار اسلامباد میں جوہری ادم پھیلاؤ کانفرنس شیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشات مرزا کی بطور مہمان خصوصی شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق سٹریٹیجک ویشن انسٹیشیوٹ نے دو روزہ کانفرنس کی مزبانی کی دنیا بھر کے سکولرز اور ماہرین سمیت ممتاز شخصیات کی شرکت وزیر علیہ پنجاب کی زیر سدارہ صوبائی کابینہ کا ستروں اجلاس صوبے میں اجتماعی شادیوں کے سب سے بڑے تاریخی پروگرام کی منظوری دلہن کو ای ٹی ایم کارڈ کے ذریعے ایک لاکھ روپے سلامی دی جائے گی فرنیچر ملبوسات ڈینر سیٹ سمیں استعمال کی تیرہ اشیاء گفٹ کی جائیں گی وزیر علیہ پنجاب کی زیر سدارہ لاہور ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق اجلاس مریم نواز کا منصوبے میں تاخیر پر ناپسندیدگی کا اظہار لاہور کی سڑکوں گلیوں اور بازاروں کی بہتری کے لیے تین دن کی محلت دے دی وزیر علیہ پنجاب کہتی ہیں متعلقہ اہداروں کو شہر کی سڑکوں کی خود مرمت کرنی چاہیے آج پنجاب میں بیٹھ کر ایک وائس چانسلر جو ہے وہ اپنی یونیورسٹیز کے دروازے کھول کر آج ہمیں اس نے ہمارے لیے کورس ہمیں دیا ہماری لیے ہماری لیے کسٹمائز ہے ہماری اپنی ریکوائرمنٹ پہ یہ بنی بن بنا بنایا کورس نہیں ہے کہ ہم نے کٹن پیس کر لیا کہ نہیں یہ اس میں مہینوں کی اس پہ مہینوں کی مہنت ہے پروفیسرز لگے ہیں مارکٹ کے جو ہے وہ جو ٹرینڈز ہیں وہ ٹرینڈ والے ہیں بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو ملا کر پروفیسرز کو ملا کر جن کا یہ کام ہے اور پھر اسٹوڈیوز بک ہوئی ہیں بہت ساری اور وہاں پر پھر یہ ویڈیوز بنا کر یہ کورس ڈیولپ کیا گیا ہے جو کہ پتہ نہیں کتنی دنیا میں کہاں کہاں کون کون اس سے فائدہ حاصل ہو سکے گا تو میں چودری عبد الرحمن صاحب کو دل کے گہرائیوں سے ان کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ توفہ دیا ہمیں ہماری مدد کی اس کورس کو لانچ کرنے میں کراچی کے نوجوانوں کی مدد پر مکم پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال کی سپیریئر یونیورسٹی اور پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمن کی تعریف کراچی میں مکم پاکستان کی جانب سے نیکس جنریشن کے انوان سے نوجوانوں کے لیے فری آن لائن کورسز کی افتتاحی تقریب مصطفیٰ کمال نے کہا سپیریئر یونیورسٹی اور پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمن کا مشکور ہوں انہوں نے ای کامرس کے اس کورس کو بنانے میں ہمارا ساتھ دیا کراچی کی یونیورسٹیز اور پیسے والوں سے کہتا ہوں ایک آدمی پنجاب میں بیٹھ کر حمادی مدد کر رہا ہے آپ بھی اپنا پیسہ ان کاموں پر لگاؤ پنجاب میں بیٹھے شخص نے اپنی یونیورسٹی کے دروازے ہمارے نوجوانوں کے لیے کھول کر یہ کورس ہمیں دیا اس ایڈوانس کورس کو بنانے میں کئی مہینوں کی محنت ہے حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم شنگھائی تابون تنظیم اجلاس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کی جانے کا امکان ذرائع کے مطابق حکومت کی کوشش ہے سیاسی جماعتوں کی بھرپور مشاورہ سے آئینی ترمیم لائی جائیں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بحث اور اتفاق رائے کے بعد آئینی ترمیم پر ووٹنگ ہوگی آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت نے سربرا جی یو آئی مولانا فضل رحمان کی تجاویز مان لی مولانا فضل رحمان آئینی ترمیم پر اپنا مصودہ دو سے تین روز میں حکومتی ٹیم کے حوالے کریں گے مجووزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور ترخواست بھی دائر سپریم کورٹ ججز کے درمیان تلقیان دور کرنے کے لیے جسٹس یحیہ آفریدی متحرے ذرائع کے مطابق جسٹس یحیہ آفریدی نے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ سے بات چیت کی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے بھی معاملے پر تعاون کی یقین دیہانی کرا دی خواتین کی وراثتی جائدادوں کو تحفظ ملنا چاہیے بدقسمتی سے خواتین کو شرعی وراثتی حق سے محروم رکھا جاتا ہے خواتین کو وراثتی جائداد سے محروم رکھنے میں وہ قلعہ سہولت فراہم کرتے ہیں سپریم کورٹ کا بہنوں کو جائداد میں حصہ دینے سے متعلق اہم فیصلہ جاری فیصلہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزیسہ نے تحریر کیا بے بنیاد مقدم آبازی پر ترخواست گزار کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی آئد کر دیا پاکستان سٹاک مارکٹ کی نئی بلندیوں کا سفر جاری سٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ قائم پچاسی ہزار کی سطح عبور کر گیا ہنڈرڈ انڈیکس میں ساس سو تریپن پوائنٹس کا اضافہ پچاسی ہزار چہسو تریسٹھ کی سطح پر بند ہوا سٹاک مارکٹ میں تیزی پر سرمایہ داروں کا اعتماد بہار پاکستان نے تین آشاریہ دو ارب ڈالر غیر ملکی کرز کے وعدے حاصل کر لیے بیرونی کرزوں کے گیپ پورا کرنے کے لیے تین آشاریہ دو ارب ڈالر کی یقین دہانیاں مل گئیں پاکستان نے ایک آشاریہ دو ارب ڈالر کی تیل سہولت کا وعدہ سعودی عرب سے لے لیا ایک ارب ڈالر کے تجارتی کرز کا وعدہ دبئی اسلامیک بینک سے بھی حاصل کر دیا حکومت نے ساٹھ کروڑ ڈالر کا وعدہ سینڈر چارٹر بینک اور تین تالیس کروڑ ڈالر کرز کا وعدہ اسلامی ترقیاتی بینک سے لے لیا چین کی ایشیا ایکنومک ڈیولپمنٹ اسوسییشن کے وفت کا ایس آئی ایف سی کا طورہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سنتی ترقی بارے تفصیلی بریفنگ چینی وفت کا اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار غیر ملکی سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے ایس آئی ایف سی پر اعتماد کا اظہار چھوٹے اور متوسط کاروباروں کے لیے اچھی خبر سٹیٹ بینک کا ایس ایم ایس کی فائننسنگ بڑھانے کا فیصلہ اعلامی کے مطابق سٹیٹ بینک نے چھوٹے کاروباروں کو کرزے کی حد دس کروڑ تک بڑھا دی متوسط کاروباری اداروں کے لیے کرزے کی حد پچاس کروڑ روپے مقرر کر دی کوئٹا میں سیول سوسائٹی کا دہشتگردی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ بارجیوں کی جانب سے دہشتگردانہ حملوں کے خلاف ناربازی مظاہرین نے کہا شر پسند اناثر کے خلاف حکومت کاروائیاں جاری رکھے پاک چین دوستی کو سبوتاج نہیں ہونے دیں گے سی پیک بلوچستان کے لیے گیم چینجر منصوبہ ہے نقصان نہیں پہنچنے دیں گے کراچی میں ماری پور سے گرفتار مبینہ بھارتی جاسوس عدالت میں پیش دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ملزم سے محکموں کے سروس کارڈز پاسپورٹ بھی برامت